آج ہم نے چکن اور علو کا بہت زبردست قسم کا سالن تیار کیا ہے کیسے تیار کیا ہے کیا کیا چیزیں استعمال کی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجی اور بیل ایکن بھی تباہ دیں تاکہ نوٹفکیشن ملتا رہے ویڈیو کو شیئر بھی کیا کیجئے اور اپنے فیڈبیک بھی دیتے رہا کریں اور اس کے علاوہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ مجھے واش ٹائم ملتا رہے اور اس کے علاوہ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کیجئے تو چلیئے آئیے ہم علو اور چکن کا سالن تیار کریں اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و خورم ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں چکن اور علو جو کہ بلکل آسان سے ڈش ہے اور بہت ہی مزیدار لگتی ہے اس لئے میں بنا رہی ہوں اور پلیز ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا کیونکہ میں نے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہے جو کہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں انگریڈینز میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی یہاں پر میرے پاس بڑے سائز کی کٹی ہوئی پیاز اور یہاں پر میں نے رکھ دیا ہے آدھا کپ گھی جو کہ گرم ہونے لگ رہا ہے گھی گرم ہو جائے گا تو میں اس میں ڈالوں گی پیاز شامل کرتے ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ہم نے زیادہ سارا براؤن نہیں کرنا لائٹ براؤن کرنا ہے یعنی گولڈن گولڈن سا کرنا ہے ہم نے اس کو تو باتیں یہ شیئر کرنی تھی کہ شادی ہے گھر میں میرے دیور کی شادی ہے اور تیاریاں چل رہی ہیں کپڑے بھی سیر رہے ہیں ساتھ ساتھ میں کپڑے بھی سیری تھی تو میں نے سوچا کیا بنا ہوں جب بھوک کا احساس ہوا تو یاد آیا کہ کھانے کا بھی کچھ کرنا ہے تو سوچا کہ چلیں چکن اور علو بنا لیتی ہوں جب یہ آسان طریقے سے بن جائے گا جلدی جلدی سے بن جائے گا تو یہ ہی اٹھ کے بنانا شروع کیا تو میں آپ کو دکھاؤں گی تیاریاں کیسی ہو رہی ہیں انشاءاللہ تو ویڈیو کو اند تک دیکھا کریں پیاز دیکھیں ہلکی سنہری سی ہو گئی ہے تو میں یہاں پر دو عدد کھانے چمچ پیسٹ ایک سے دو دھونڈ دیں گے اچھے طریقے سے یہ دیکھیں پیاز کا کلر کس قدر خوبصورت ہے اگر پیاز کا کلر آپ کو صحیح رکھنا ہو تو آپ نے پیاز کو ہلکا سنہری کرنا ہے اور اسی سے آپ کے سالن کا کلر بھی بن جائے گا اچھا کلر کبھی بھی آپ پیاز کو ڈارک براؤن کریں ہاں صرف وہ چاول جن کا آپ کلر ڈارک کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ پیاز کو ڈارک براؤن کر سکتے ہیں لیکن اس میں بھی بہت زیادہ ڈارک براؤن نہیں کرنا اور ہم اس کو پرائے کریں گے ایک سے دو منٹ یہاں پر میرے پاس تین ایڈر ٹیماتر ہیں جن کو میں نے باریک کٹا ہے یہ میں اس میں شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہم اس کو نرم ہونے تار تھوڑا سا گلا لیں گے ساتھ میں یہ لکڑی کا چمچ ہے تو آپ اس کو ایسے سے کرتے رہیں اس سے مسالہ بہت اچھا گھول جاتا ہے یہ تقریباً تین منٹ میں ٹیماتر جو ہے وہ اچھی طرح تو نہیں گھولے لیکن کافی حق تک گھول گئے ہیں تو اب یہاں پر ہم شامل کرتے ہیں چکن کیونکہ باقی مسالہ ساتھ ساتھ بنتا رہے گا تو چکن بھی بھون جائے گا ساتھ میں سے مرکا چاہ�ے پڑی 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 تسیل میں رویوں نہیں ج ребята قیمتنا تقریباً 3-4 میرٹ میں نے پھولیا ہے جو دیکھیں اس کی رنگہ جو ہے وہ تیمتقدم رہے ill ہے تو یہاں پر ہمارے پاس مسالے جاتٹ کیونکہ میں آپ کو بتاتی ہوں ح adoption viica numa genom recnya چیہ کچھ ایک چاہ کے چمچ بھر کے دھنیا پاورڈر ایک چاہ کے چمچ لال ملچ پاورڈر ایک چاہ کے چمچ کسوری میں تھی یہ میں تمام چیزیں اس میں شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہاں پر میں تھوڑا پانی شامل کروں گی تاکہ مسالے نازلیں ٹھیک ہے جی آپ اس کو ہم بھون لیتے ہیں تقریباً چار سے پانچ منٹ اچھے طریقے سے تاکہ کچھا بن ختم ہو جائے مسالہ ہمارا بہت اچھا سا بن جائے ٹھیک ہے جی میں آپ سے ملتی ہوں پھر مسالہ کو بھون لیں چی چکن تو تقریباً پانچ سے چھے منٹ میں نے بھونا ہے دیکھیں آپ کے آئل جو ہے اس کا چھتنے لگا ہے اور مسالہ جو ہے بھون رہا ہے لیکن ابھی مزید تھوڑا سا بھوننا ہے میں نے اس کو تو یہاں پر جو ہے میرے پاس تین عدد آلو تھے وہ میں نے چھیل کر دھو کر جو ہے اس کو کٹ کر لیا ہے اور میں اس میں شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہم آلو بھی سا سا تھوڑا سا بھون لیتے ہیں تاکہ ہمارا چکن بھی آلو بھی سا سا بھون جائیں لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہے چکن کو میں نے پہلے ڈالا اور آلو کو بعد میں کیونکہ چکن کو زیادہ بھوننا تھا آلو کو کم بھوننا تھا تو بس سا ست مسالہ بھی ہمارا بھون جائے گا وقت کی بچت اور چیز بھی ٹھیک بنے گی تو اس لحاظ سے اب یہ دیکھیں کہ ہم آلو کو کم بھونیں گے تو ہم نے آلو کو اینڈ میں ڈالا ہے اور مسالہ بھی ہمارا بھون جائے گا تب تک جب تک دونوں چیزیں بھوننے کا وقت ہو جائے گا تو ایک سو دو منٹ اس کو بھونتے ہیں پھر میں آپ سے ملتی ہوں جی تقریباً ہم نے تین سے چار منٹ آلو بھی بھون لیا ہے مسالے کے ساتھ اور اب میں اس میں بہتر ضرورت پانی شامل کروں گی تقریباً ڈیڈ گلاس بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ آلو بھی گلیں گے چکن بھی گلے گا اور ہمیں پھر اس کے بعد شوربہ بھی چاہیے ہوگا جو کہ باقی بچے تو میں اس میں ڈیڈ گلاس پانی شامل کروں گی ڈیڈ گلاس پانی لگا دیا ہے میں نے اور اب میں اس کو ڈھک دیتی ہوں تقریباً بیس منٹ کے لیے دینی آنچ پر تاکہ یہ آلو اور چکن جو ہیں دونوں گھر اب جی یہاں پر ہمارے پاس پکتے ہوئے تقریباً اس کو پندرہ منٹ ہو گئے ہیں تو میں یہاں پر ایک چائے کا چمچ پسا ہوا گھر مسالہ شامل کر کے اس کو میں دوبارہ سے ڈھک دیتی ہوں دیکھیں جی ہمارا آلو اور چکن کا سالن جو ہے وہ الحمدللہ تیار ہو گیا ہے دیکھیں کہ کتنا زبردست بنا ہے کیسی لگی آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے بریکن بھی دبا دیں ویڈیو کو شیئر بھی کیا کیجئے اور پلیز ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں کیونکہ مجھے واش ٹائم کی ضرورت ہے اور فیڈبیک میں بھی بتاتے رہا کریں اگری ویڈیو تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ